موسیقی پاکستان نے ایک اور عالمی عزاز اپنے نام کر لیا اقوام متحدہ کے زیر انتظام اہم ترین بورڈ کی سربراہی پاکستان کو مل گئی امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف بڑے اقدامات کا اعلان کر دیا رافیل کی خرید میں بد انوانی تحقیق کی ضرورت نہیں بھارتی سپریم کورٹ نے مودی کو بڑا ریلیف دے دیا امریکی کانگرس میں ایک مرتبہ پھر مسئلہ کشمیر موضوع بحث بن گیا پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پھلانے والا بھارتی نیٹورک بے نکاب سعودی حکومت نے ویزر ویزر پر جانے والے افراد کو بڑی خوش خبری سنا دی سعودی عرب اور چینی بحری افراد کی مشتر کا بوجی مشکیں شروع ہو گئیں ملک میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کے معاہدوں پر دستکت مجموعی طور پر 45 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی پاکستان کا بھارت پر ایک اور احسان بھارت سے پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے تیارے پر بجلی گر گئی پاکستان نے بھارت کی کیسے مدد کی تفصیلات میں جانیے ایڈ لائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف وزیراعظم عمران خان سے پاک فوج کے سرورا جنرل کمر جعوید باجوہ کی ملاقات ہوئی جس میں اہم امور پر بات چیت کی گئی ملاقات میں ملکی سلامتی اور سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ پاک فوج کے پیشاوران امور پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی وزیراعظم اور آرمی چیف کی ملاقات میں ملک میں امن و امان اور خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی ملاقات میں مقبوضہ کشمیر، مغربی بارڈر اور اندرونی سیکیورٹی کے امور بھی زیرے گوھر آئے جبکہ وزیراعظم عمران خان نے بارڈر پر پاک فوج کی کابشوں کو سراہا وزیراعظم نے ملک میں اس تحکام کو یقینی بنانے میں پاک فوج کے کردار کی تعریف بھی کی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی دفاعی برامداد کا حجم ایک ارب ڈالر تک جا پہنچا تفصیلات کے مطابق روانسال پاکستان کی دفاعی برامداد کا حجم ایک ارب ڈالر تک جانے کا امکان ہے اور جے ایف سیونٹین تھینڈر کو پاکستان کی ان دفاعی برامداد میں مرکزی حیثیت حاصل ہوگی عالمی ادارے ایشین ریویویو لنگ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان ہر سال ایک بلین ڈالر کے دفاعی ساد و سامان کی فروخت کے حتمی حدف کے ساتھ اپنے اسلحے کی برامد کو بڑھانا چاہتا ہے رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ در حقیقت پاکستان نے پہلے ہی اپنے اسلحے کی فروخت میں اضافہ شروع کر دیا ہے اس رپورٹ میں ایک سینئر سرکاری اہلکار کے حوالے سے بتایا گیا ہے اس نے بتایا ہے کہ گزشتہ مالی سال اسلحے کی برامداد دو سو دس ملین ڈالر سے تجاوز کر گئی تھی جبکہ دو سال پہلے یہی برامداد محض سو ملین ڈالر کی تھی اس سے پانچ سال قبل یہ برامداد صرف سوٹھ ملین ڈالر کی تھی اہددار نے زیادہ سے زیادہ ہتھیاروں کے برامد کے اس بڑھتے ہوئے رجان اور اس میں پاکستان کی خود کفالت کی مہم کو بھی سراہا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ اس بارے میں ابھی تک کوئی عوامی آداد و شمار دستیاب نہیں ہیں کہ کس طرح کے ہتھیار برامد کیے گئے یا کہاں کیے گئے لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستانی اسلحے کی تیاری میں چین نے بڑا کردار ادا کیا اس کی مثال جی ایف سترہ تھنڈر لڑا کا تیارے ہیں جو دونوں ممالک مشترکہ طور پر تیار کرتے ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب عالمی صدہ پر پاکستان کو ایک اور اعزاز حاصل ہوا ہے پاکستان کو اقوام متحدہ کے زیر انتظام بارہ ملکوں کے عالمی محولیاتی بورڈ کی سربراہی مل گئی پاکستان اقوام متحدہ کے زیر انتظام بارہ رکنی بورڈ کا سربراہ ہوگا مشیر محولیات ملک امین اسلم نے کہا ہے گرین کلائیمٹ فنڈ کی سربراہی ملنا عزاز کی بات ہے پاکستان محولیات کے سب سے بڑے فنڈ کو چیئر کرے گا انہوں نے بتایا کہ اس سے پاکستان کو فنڈز کے حصول میں آسانی ہوگی پاکستان دس عرب درخت لگانے کے منصوبے کے لیے بھی فنڈز حاصل کرسکے گا بڑھتے ہیں خبر کے اگلے حصے کی جانب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے خطے کو ادم استحکام سے دو چار کرنے کے رویے کا مقابلہ کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے غیر ملکی خبر رسان ادارے کے مطابق پومپیو نے کہا ہے کہ انہوں نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرہان سے نتیجہ خیز ملاقات کی ہے اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے زور دیا ہے کہ جن ملکوں کے جنگجو شام میں دائش کی صفوں میں لڑ رہے ہیں انہیں واپس لائیں انہوں نے اپنی تقریر میں دائش کے عراق اور شام سے باہر بیٹھے ہوئے خطرات کا حوالہ دیا اور اتحادی ممالک پر زور دیا ہے کہ انہیں مغربی افریقہ اور ساحل کے خطے پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب بھارت کی آلہ ترین عدالت نے کہا ہے کہ دفاعی نکتہ نظر سے ہونے والے معاہدوں اور سودوں کی قیمتیں تیہ کرنا عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا اور یہ عکومت کا کام ہے جس کا وہ خیال رکھے گی بھارتی ٹی وی کے مطابق عدالت عظمہ نے اس سے متعلق گزشتہ دسمبر میں دو درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا جس میں رافیل جنگی تیاروں کی خرید میں بدونوانے کا الزام آئید کرتے ہوئے عدالت کے زیر نگران نے اس کی تفتیش کا مطالبہ کیا گیا تھا یہ عرضیاں بھارتیان جنتہ پارٹی سے وابستہ دوست اب ایک مرکزی وزارہ اور سپریم کورٹ کے سرکردہ وکیل میں دائر کی تھی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب مقبوضہ کشمیر کی حصیت میں تبدیلی کے بھارتی اقتماعات کے اثرات کا جائزہ لینے والی امریکی کانگریس کی کمیٹی ہاؤس آف فارن آف ایرز کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ہمیں کشمیر کے حوالے سے تحفظات ہیں اور ہم صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں غیر ملکی خبر سان ادارے کے مطابق کانگریس کے رکن کا انسانی حقوق کمیشن بھی ایک سماعت کرے گی جس میں بھارت کے تاریخی اور قومی تناظر میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کے جانب پاکستان کے خلاف کام کرنے اور جھوٹی خبریں پھیلانے والا بھارتی نیٹورک بے نکاب ہو گیا یورپ کی انجیو کا رپورٹ میں کہنا ہے کہ بھارتی نیٹورک نے پاکستان مخالف پروپوگنڈے کے لیے 265 جالی میڈیا آوٹلیٹس بنائے تفصیلات کے مطابق یورپی انجیوز نے پاکستان کے خلاف کام کرنے والے بھارتی نیٹورک کا بھنڈا پھوڑ دیا انجیو کی رپورٹ میں بتایا گیا جالی میڈیا آوٹلیٹس بنانے کا مقصد پاکستان کے خلاف یورپی یونین اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی اداروں اور تنظیموں کو گمراہ کرنا اور ان اداروں پر اثر انداز ہونا تھا جالی ویب سائٹس پاکستان مخالف مواد پھیلا رہی تھی بڑھتے ہیں اگلی خبر کے جانب سعودی حکومت نے ویزٹ ویزے پر جانے والے افراد کو خوشخبری سنا دی ہے عرب میڈیا کے مطابق سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ویزٹ ویزے پر مملکت میں آنے والے غیر ملکی شہری اپنے ملک کے ڈرائونگ لائسنس پر گاڑی چلا سکیں گے رپورٹ کے مطابق ویزٹ ویزے پر غیر ملکی شہریوں کو ڈرائونگ کی اجازت ہوگی تاہم ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سعودی قوانین بھی لاغو ہوں گے سعودی ٹریفک پولیس نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی شہری ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے پایا گیا تو اسے جرونہ ادا کرنا ہوگا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب سعودی خبر رسائے دارے کے مطابق سعودی عرب اور چین کی بحری افواج میں مشکیں کنگ فیصل سی بیس میں ہوں گی جن کا مقصد خطے میں درپیش تمام چیلنجوں سے نمٹنے اور امن و استحقام کا تحفظ ہے سعودی بحریہ کے مطابق ان مشکوں کی بدولت سعودی اور چین کی بحری افواج کے درمیان تعاون مضبوط ہوگا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ملک میں ہوا سے تین سو دس میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں سپر سکس کے معاہدوں پر دستخط کر دیے گئے جمعہ کو یہاں اس سلسلہ میں ایک خصوصی تقریب منقد ہوئی تقریب میں وزیراعظم عمران خان مہمان خصوصی تھے اس موقع پر وفاقی وزیر بجلی اور پٹرولیم عمر ایوب خان وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے پٹرولیم ندیم بابر بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن کے ریجنل سربراہ ندیم صدیقی اور عالمی بینک کے نمائندے بھی موجود تھے ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں سپر سکس میں مجموعی طور پر پینتالیس کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی اس میں سے بتیس کروڑ ڈالر بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن اور عالمی بینک طویل مدتی کرزہ کی صورت میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے لیے چھے کمپنیوں کو فراہم کریں گے بھارت سے پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے تیارے پر بجلی گر گئی تفصیلات کے مطابق امان ائر لائن کی پرواز 38,276,000 فٹ بلندی پر تھی کہ آسمانی بجلی کی زد میں آ کر تیارہ ایک دم کپتان سے بے کابو ہو کر 36,000 فٹ کی بلندی پر آ گیا تیارے کے کپتان نے ہنگامی بنیادہ پر پاکستان کے ایٹی سی کو مدد کی کال دی جس پر ائر ٹریفک کنٹرولر نے انتہائی مہارت سے بھارت کے حواس باختہ کپتان کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے بڑے حادثے سے بچا لیا آج کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات موسیقی